آج بی جے پی کی سرکار ہے اور بی جے پی کی سرکار بی روجگاروں پر ڈنڈے برسا رہے ہیں بھوپال میں لیکن سرکار کو بلکل بھی سرم نہیں آ رہے کہ آخر ہمیں ایسا کیوں کر رہے ہیں اسی سرکار کا ایک آپ کو فوٹو بتاتا ہوں جب بیپکش میں تھی یعنی کانگریس کی سرکار تھی تب کیا کر رہے تھے آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب یہ مہاستر بیپکش میں تھی تب بڑے ہتیسی بنے پھر رہے تھے اور آج بھوپال کی سڑکوں پر پردیش کے اوباؤں پر لاتھیاں برسا رہے ہیں نیتکتہ ان کی بیپم کے پیپر بیچنے تک ہی سیمت ہے نیتہ کم بیپاری زیادہ ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے مد بدیز بھرتی ستیاغرہ ہے جیسا بھوپال میں ہو رہا ہے یہ ہمارے آج برطمان میں سی ایم سبرا سنگ چوان یعنی ماما جی ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں منتری جی ہیں اور یہاں پر یہ بھی منتری جی ہیں انہوں نے لکھا ہے کملنات ایک کام کرو چوڑی پہن کا ڈانس کرو یہ اس سمائے کی پک ہے جب یہ بیپکش میں تھے اور کملنات سرکار کو گھیر رہے تھے یعباؤں سے چھلاوا بند کرو چھلاوا بند کرو آخر اب یہ جو بند کرنے والی بات کر رہے ہیں چھلاوا بند کرنے والی بات کر رہے ہیں کیوں خود نہیں کر رہے ہیں یہ جب بیپکش میں تھے تب اس پرکار کی باتیں کرتے تھے دوستو آج ان کے چہرے بدل گئے ہیں اور یہ لوگ آپ دھندے میں لگ چکے ہیں ہم بتا دیں کہ آپ سبھی کو ان سرکار کو کڑے سے کڑا جواب دینا ہے اور اپنے پریبار کو بتائیے گا اپنے گھر کے سبھی لوگوں کو بتائیے گا کہ سرکار آج ہمارے ساتھ اس طریقے کی کر رہے ہیں اس پوٹو کو جن جن تک پہنچائے گا بیڈیو کو شیئر کیجے گا اور لائک کیجے گا یہ وہی سرکار ہے جو آج ہم لوگوں کا سوشن کر رہی ہے اور کرتے آئی ہے اور یہ آگے بھی کرے گی اگر آپ ان کے ہاتھوں میں باگڈور دیتے ہیں تو اگر ان کے ہاتھ میں باگڈور گئی تو یہ ہماری اور آپ کی گلتی ہوگی کسی اور کی نہیں بیڈیو کو شیئر ضرور کر دینا کیونکہ ان کی حقیقت سبھی کو پتا چل سکے ان کی سچائی سبھی کو پتا چل سکے اور یہ کیا کر رہے ہیں وہ جن جن تک ان کی بات پہنچ سکے دوستو آج ایوباؤں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے ایوباؤں کے ساتھ نوکری نہیں مل رہا ان کو بڑا تکلیف ہو رہی ہے لوگوں پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں کیا ان کے بچے کبھی بیروزگار نہیں ہوں گے کبھی نہ کبھی تو ہوں گے چنتہ نہ کریں کبھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا جرور آئے گا آپ لوگ چنتہ نہ کریں آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے انیائے ہیں لیکن ایمانداری جو بھی بڑھتے گا اس کی جیت آج نہیں تو کل جرور ہوگی کہتے ہیں اوپر والی کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے